جیسے کہ میں نے آپ کو پورے کورس میں ہی ہر جگہ پہ یہ بار بار ایمفرسائز کیا کہ ہمیشہ یوزر ایکسپیرینس کے پیچھے جائیں یہ صرف میں نہیں کہتا ہوں یہ بڑے بڑے جو سرچ انجن ہیں گوگل مایکروسورپ باقی جتنی بھی کمپنی ہیں سب یوزر ایکسپیرینس کی وجہ سے جہاں پر ہیں جہاں پر وہ ہیں آپ نے بھی اگر ون کرنا ہے تو یوزر ایکسپیرینس سب سے بہتر ہے کیونکہ پیسے آپ کو یوزر نے دینے ہے اور یوزر آپ کو پیسے تب دے گا جب آپ اس کو ویلیو دیں گے ویلیو کے پیچھے جائیں اور باقی چیزیں سب فالو کریں گے پیسے جو ہیں وہ آٹمیٹکلی آتے ہیں لیکن ہمارا حاصل میں فوکس ہمیشہ پیسے ہوتا ہے اور ہم ویلیو کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پوری دل لگی سے پوری آپ اٹینشن سے فوکس کے ساتھ صرف یہ دیکھیں کہ یوزر ہمارا کتنا خوش ہے اس کو ہم نے کیا ویلیو دی ہے اس کی زندگی میں کیا بیٹری لے کر آئے ہیں آپ جب تک یہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ پیسوں کی مطلب بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کچھ سے لوگ ایسے جگار لگا کے پیسے کما لیتے ہیں وہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ اس نے یہ کیا تو اتنے پیسے آگئے اس نے یہ کیا تو اتنے پیسے آگئے میں بھی یہ کروں گا تو اتنے پیسے آ دیں گے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جگار زیادہ دیر نہیں چلتے اس اے سو میں پیسیفکلی اگر آپ شورٹ کٹس اڈاپٹ کریں گے کوئی ایسے کام کریں گے جو آپ کو جلدی اوپر رینکنگ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر گوگل نے آپ پھر آپ کو وہی بات ہے کہ سپیمنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا تو وہ آپ کو بین کر دے گا آپ کی ایک آب جو آپ نے بنائی کچھ ڈویلپرز نے مل کر بنائی وہ اتنے مین پار لگی آٹھ دس بندوں کی ایفر لگی دو چار مہینوں کی ایفر لگی اس کے بعد ہے وہ لائف گئی اور آپ کے شورٹ کٹس کی وجہ سے وہ سب ایفرٹ بیکار ہوگی کوئی فائدہ نہیں رہے گا اس کا اور اگر وہ آپ بیکار مطلب کی اگر وہ بین نہیں بھی ہوئی تو کم از کم گوگل اس کو ڈیموٹ کر سکتا ہے اس کو ڈی رینک کر سکتا ہے ایلٹی میٹلی آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پرڈکٹس اوپر جائیں تاکہ وہ پیسے بنائیں جب وہ پیسے بنائیں گی تب ہی آپ کا کائنٹ آپ کو ریٹین رکھے گا یا آپ کا بزنس اگر اپنا ہے تو وہ بھی چلے گا پہلے چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں صرف ایک جو میجر ٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ فوکس کریں یوزر ایکسپیئنس کے اوپر آپ کا یوزر جتنا خوش ہوگا آپ اتنے پیسے بنائیں گے یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ بات سمجھا جائیں تو یہ ایک بڑی گولڈن اپرشنیٹی ہے آپ کے لئے انڈرشنڈ کرنا تاکہ آپ ایسیو کر رہے ہیں تو آپ کا کلائنٹ خوش ہوگا تو آپ کو پیسے ملتے رہیں گے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ ویڈیو بنوا رہے ہیں اگر آپ اے ایسو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں الٹیمیٹلی وٹ میک سینس اس بیسیکلی کہ لوگوں نے چونکہ پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو آپ خوش کریں گے لوگوں کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی ضرورت ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو پورا کریں ان کو نیڈ تو ہے وہ آپ دی پورا کریں گے کئی اور سے جا کے پورا کریں گے وہ آپ کی گیم نہیں کھیلیں گے کسی اور کی گیم کھیلیں گے وہ آپ کی ویب سیٹ ویزرڈ نہیں کریں گے کسی اور کی کریں گے تو وہ آپ کیوں نہ کریں آپ کی جب ایک سرویس ہے آپ کی جب ایک پرادکٹ ہے اور آپ ایک چیز سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کریں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کریں دیکھیں پھر اللہ باقی اللہ بہتر کرے گا کہ اگر نیت صاف ہوتی ہے نا تو وہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں لیکن اگر آپ جگاڑ کے چکر میں جائیں گے چاہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں چاہے آپ کسی کام کر رہے ہیں ultimately ہوگا کیا کہ یوزر ایکسپیرینس وہ آپ کا خراب ہوگا اور یوزر ایکسپیرینس خراب ہونے کی وجہ سے میں نے بڑے بڑے اکاؤنٹ کو بلوک ہوتے دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو روتے دیکھا ہے وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کرتے تھے اور ہماری گیم ایسے ہی اوپر آ جاتی تھی ٹھیک ہے ان لوگوں کے بعد میں جب ان کو سیجیشنز دیں کہ آپ بیسیکلی یوزر ایکسپیرینس پر فوکس کریں وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب پتہ چلا ہے کہ ایک سال بعد ان کے سارے اکاؤنٹی بین ہو گئے ہیں کیونکہ گوگل نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا تو جب جیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی ایک ہی طریقہ ہے ون کرنے کا وہ ہے یوزر ایکسپیرینس کیونکہ جب آپ یوزر ایکسپیرینس اچھا دیں گے تو گوگل جیسی پلیٹفارم گوگل ہوگا ایپل ہوگا وہ آپ کو اوپر لے کے جائیں گے اگر آپ یوزر ایکسپیرینس کو پیچھے چھوڑ کے آپ کہیں گے جی میں گوگل کو بھی چیٹ کر لوں میں ایپل کو بھی چیٹ کر لوں میں ایکسپیرینس کو بھی چیٹ کر لوں یا جیسے پلیٹفارم پہ آپ کام کر رہے ہیں میں اس کو چیٹ کر کے بس کسی طرح سے اوپر آجوں جو کہ ایک فلاپ منٹیلیٹی ہے وہ فلاپ منٹیلیٹی آپ کو بھی فلاپ کرے گی آپ کے ساتھ جتنے روزگار لگے ہیں جو لوگوں کے روزگار ہیں ان کو بھی فلاپ کرے گی اگر آپ کسی کا کام کر رہے ہیں وہ کلائنٹ کا بھی بزنس جائے گا آپ کا بزنس جائے گا اور یہ آپ یاد رکھیں کہ آلٹیمیٹلی یہ آپ ایک اکیلے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے کچھ زندگیاں متاثر ہوتی ہیں وہ چاہے آپ کی فیملی ہے وہ چاہے کسی کی فیملی ہے کلائنٹ آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کو ہائر کرے گا کہ بھئی میں نے اس کو ایکسپرٹ مان کے اس کو میں پیسے دے رہا ہوں کہ یہ میرے لئے اچھا کام کرے گا لیکن اگر وہ کام اچھا نہ ہوا تو آلٹیمیٹلی وہ آپ پر لائیبلٹی آجے گی تو آپ مانیں یا نہ مانیں آپ قانونن مجرم ہو یا نہ ہو لیکن آلٹیمیٹلی آپ کو یہ انڈرشنڈ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی غلطی ویسے کسی کا نقصان ہوتا ہے یا آپ کا نقصان ہوتا ہے تو یہ بڑی شرمناک بات ہوگی ان شارٹ یوزر ایکسپیئنس کو فالو کریں شارٹ کٹس کو آپ کوشش کریں گے کم کریں جب آپ یہ کام کر لیں گے آلٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ سکسیس بھی آئے گی آپ کو گوگل بھی سپورٹ کرے گا اوپر لے کر آئے گا یوزر بھی خوش ہوں گے ریٹنگ بھی اچھی آئیں گی اور آپ کے بعد جب یہ سبرا کشن مل رہا ہوگا پھر آپ کے بعد پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے جب پیسے آتے ہیں پھر آپ فوکس کرتے ہیں کہ اچھا یار اگر آپ میرے پاس بغیر پسوں کے منہ اتنا اچھا ایکسپیئنس دیا اگر میرے پاس پیسے آ رہے ہیں تو میں کیسے ایکسپیئنس دوں گا آپ ایک ڈیڈیڈیڈ بندہ بٹھا سکتے ہیں کہ بھئی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ شکایتیں سنو ان کو فکس کروا ہو یا ٹیموں سے کام کروا ہو یہ کرو وہ کرو پھر آپ اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ یوزر ایکسپیئنس اچھا ہوگا تو میں گروہ کروں گا یوزر ایکسپیئنس کے پر آپ دو بندے بٹھا دیں گے چار بٹھا دیں گے ultimately آپ کی ٹیم گروہ کرنا شروع کر دے گی کیونکہ آپ اوپر جا رہے ہیں اور آپ پیسے بنا رہے ہیں اور گوگل بھی اس بات سے خوش ہے کیونکہ آپ گوگل کی آڈینس ہے جس کو آپ خوش کر رہے ہیں تو یہ بات جاد رکھیں آپ سب گوگل کے اوپر یا ایپل کے اوپر پلیٹ فرم کے اوپر اپنی ایپ چلاتے ہیں آپ کا پلیٹ فرم نہیں ہے تو اگر آپ پلیٹ فرم کو چیلنج کریں گے تو ultimately وہ آپ کو چیلنج کرے گا اگر آپ پلیٹ فرم کو آپ سپورٹ کریں گے اچھا کونٹینٹ دے کے تو وہ کہے گا کہ یہ میرے پلیٹ فرم کو سپورٹ کر رہا میں اس کو سپورٹ کروں گا وہ آپ کو فیچر کرے گا اوپر لے کے آئے گا اور اگر آپ فیچر ایک دفعہ بھی ہوگے تو آپ کی اتنی ڈاؤنلوڈز ہیں گے کہ آپ کی سوچتے بھی باہر ہو جائیں گے تو اس مینگنی چیوٹ کو اچھیف کرنے کے لیے ہمیں اس فلوپ منٹیلٹی سے باہر نکلنا ہے جہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم جگار لگا لیں گے تو ہم بے ہو جائیں گے اور جو ایکچولی آگے صحیح بندہ بات کر رہا ہے آپ اس کو سمجھیں گے کہ وہ بے وکفی کر رہا ہے یا وہ کچھ زیادہ صفیسٹیکیٹیڈ ہو رہا ہے صفیسٹیکیشن اور جو باقی چیزیں ہیں بیسیکلی یہ اگر آپ ایکسپورٹ کو ہائر کرتے ہیں تو اس کی سنیں اگر آپ کو کسی نے ہائر کیا اور آپ کی نہیں سنتا میرے کیل سے آپ کو جاب چینج کرنی چاہیے یا آپ کو اپنا کسی اور ایسے بندے سے کام کرنا چاہیے جو آپ کی گروت کو بھی دیکھے گا اور اپنی گروت کو بھی دیکھے گا کیونکہ اگر وہ آپ کو دو نمبر کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو ہیلپ کرتے کرتے اپنا بیڑا گرک کر لیں گے کیونکہ آپ کو وہ عادت پڑھ جے گی جس کوئی آپ کا عادت نہیں تھی تو کوشش کریں کہ یہ ایتھیکل رہے ہیں یزر ایکسپیئنز کو فالو کریں اور ایلٹی میٹلی ایک بزنس گرو کریں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا جس میں باقی لوگ کا بھی فائدہ ہوگا